لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ سیکھو بوجھ ہلکہ ہو کیا ضرورت ہے دال روٹی سے اگر گھر چل رہا ہے تو گوشت مچھلی کے لیے لون لینا یہ کون سا کمال ہے قرائے کے مکان میں اگر جی رہے ہو اپنے مکان کے لیے قرض سود پہ لینا یہ کون سی عقل مندی ہے اور پھر اس سود کے ساتھ مر جاؤ دنیا سے چلے جاؤ اس لون کے ساتھ مر جاؤ ارے بابا اگر پیدر چلنے کی طاقت اللہ نے پاؤں میں دیا ہے اور چھوٹی موٹی سائیکل تمہارے پاس ہے تو پھر لون پہ گاڑی لے کر کیوں مرنا چاہتے ہو سود پہ گاڑی لے کر کیوں مرنا چاہتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا اگر ایک بچہ اگر ایک بندے نے کسی کو غلط جملہ کہہ دیا اور دل میں تکلیف ہو گئی فرمایا اللہ کی عدالت میں بدلہ اس کا بھی ملے گا اسی لئے تو امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا جب بھی زبان کھولو محبت کی کھولو جب بھی بولو میٹھی باتیں بولو پیار کی باتیں بولو تاکہ تمہاری بات سے کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو سوچ سمجھ کر اسی لئے آقا نے فرمایا من سمتنی جاہ جو خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہے جو جتنا زیادہ بولے گا اتنا گناہ کمائے گا اور جب بھی بولو محبت کی زبان بولو نفرت کی زبان بول کر اپنی آخرت برواد مت کرو اپنی آواز میں مٹھاس پیدا کرو چاشنی پیدا کرو زمانہ ہو گیا اس امت کی زبان سے میٹھے الفاظ نہیں نکلتے بچے کو دیکھو تلوار چلا رہا ہے مرد کو دیکھو تلوار چلا رہا ہے کہیں پہ محبت کے الفاظ ہیں ہی نہیں میٹھے بول ہیں ہی نہیں ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ فیرون بنا پھرتا ہے میں 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 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی آیا بڑھا آدمی ستر پچھتر سال کی عمر ہوگی یہودی تھا خدمتِ عدس میں آیا کلمہ پڑھا مسلمان بنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا تو آقا پوچھتے آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے ضروری ہے نا بھئی ایک بندہ اپنے ماں باپ غیر مسلم کو چھوڑ کر جب آیا تو اس کے گھر کو چلانے کا کوئی راستہ تو ہو یا ہم کلمہ پڑھا کر یوں ہی چھوڑ دیں گے جا مر جا یہاں ہم اس کا انتظام کریں گے بندوبست کریں گے بوڑھے میاں نے کلمہ پڑھا ستر پچھتر سال کی عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے میاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے قبیلے میں میرے خاندان میں میرے گاؤں میں تین ہزار فیملی ہے کتنی اور ان تین ہزار فیملی میں سب سے غریب میں ہوں میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں سونے کے لیے بستر نہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں میں اتنا غریب انسان ہوں سفر کے لیے سواری میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اس میں غریب صحابہ بھی ہے مالدار صحابہ بھی ہیں بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ اکرام کے مجمع میں اعلان کیا فرمایا لوگو تم میں سے کون آدمی ہے یہ میرا مہمان ہے یہ مسافر آدمی ہے کون بندہ ہے جو سواری کا انتظام کر دے حضرتِ حضرتِ سعید ہی کھڑے ہو گئے حضرتِ سعید ابن عبادہ کھڑے ہو گئے فرمایا میرے آقا میرے پاس ایک اونٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مہمان کے لیے جو سواری کا انتظام کرے گا جنت کے اندر اس کی سواری کا میں محمد انتظام کروں گا سید الخجرہ حضرتِ سعید ابن عبادہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے آقا میری اونٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو دے دیا پھر ارشاد فرمایا لوگو تم میں کون ہے جو میرے مہمان کا بدن ڈھاکے جو میرے مہمان کے سر پہ کپڑا رکھے میں جنت کا لباس پہنانے کا وعدہ کرتا ہوں حضرتِ علی کھڑے ہوئے اپنا پگڑی اتارا امامہ اب فوراً اس پڑے میاں کے بدن پہ رکھ دیا دوسرا کپڑا تھائی میں پھر ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوبِ کبریاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو تم میں کون آدمی ہے جو میرے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرے حدیث میں آتا ہے پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا پوری مسجد کی گردن جھک گئی پتہ چلا کسی کے پاس کھانے کا کوئی انتظام تھا ہی نہیں یہ حالت تھی صحابہ اکرام کی حضرت سلمانِ فارسی سے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلمان ان کو لے کر مدینے کی گلی میں جاؤ اور ہر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دینا اور یہ کہنا کہ محمد کا مہمان ہے روٹی ہو تو ان کو کھلاؤ حضرت سلمانِ فارسی کہتے ہیں خدا کی قسم غریبی کی یہ حالت تھی کہ پورے مدینے میں اعلان کرتا رہا مگر دروازہ کسی کا نہ کھلا کتنی غربت رہی ظاہر بات ہے کہ بہانہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا نبی کے مہمان کے لئے کرے گا ارے بولو کرے گا تو پھر دوسرا نتیجہ کیا نکلا کہ تھا ہی نہیں بلاخر حضرت سلمانِ فارسی انہیں لے کر خاتونِ جنت جنابِ رسول اللہ کی لادلی کے دروادے پر گئے اور دستک دیا فرمایا فاطمہ اببہ کا مہمان ہے دو دن کا بھوکا ہے جنابِ فاطمہ تزہرہ نے اندر سے آواز دیا اور کہنے لگی سلمان میرے رب کی قسم ہے میرے گھر میں تین دن سے فاقہ چل رہا ہے میرا حسن حسین بھوکا سویا ہے تین دن سے بھوکا لیکن میں اپنے اببہ کے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دوں گی بابا کے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دوں گی اور اپنا دپٹہ جس سے سر دھاکا کرتی تھی پردہ کیا کرتی تھی اپنا دپٹہ لے کر حضرتِ سلمانِ فارسی کو دیا اور کہا کہ سلمان پڑوس میں ایک شمعون یہودی ہے پرچول کی دکان ہے اس کے یہاں آٹا ملے گا میرا دپٹہ دے دو اور اس کے یہاں سے تھوڑا آٹا لے کر آ جاؤ میں روٹی بنا دیتا یتیم و غریب و مسکینوں کا مال کھانے والو اللہ سے ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو تمہیں کیا ہونا تھا اور کیا ہو گئے کس راستے پہ چلنا تھا مسلمانوں کس راستے پہ چل رہے باپ مر گیا تو بہن کو ورسہ سے اور اس کے حصے سے محروم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جنابِ سلمانِ فارسی دپٹہ لے کر گئے شمون یہودی اپنے دکان میں بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا ابھی حضرتِ سلمانِ فارسی کچھ کہتے اس سے پہلے وہ یہودی کہنے لگا سلمان بہت غلط تم نے کیا کہنے لگے بات کیا ہوئی شمون کہنے لگی یہ جو تم چادر لے کر آئے ہو اس چادر میں نبوت کی خوشبو آ رہی ہے سلمان یہ کوئی معمولی چادر نہیں میرا دل کہتا ہے یہ محمدِ عربی کے لادلی کی چادر ہے میرے ہاتھ میں نہ دو مجھے شرم آتی ہے حیاء کی چادر کو میں کیسے ہاتھ لگاؤں بول سلمان تجھے کیا چاہیے کہا کہ محمدِ عربی کا مہمان ہے بھوکا ہے فاطمہ تو زہرہ کے گھر گیا تو کہنے لگی گھر میں تو کچھ بھی نہیں یہ چادر دے دو اور وہاں سے لے کر آؤ اللہ کی قسام حدیث میں آتا ہے کہ یہودی رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کا خیال کرتے ہیں اور پلٹ کر وہ یہودی کہنے لگا سلمان گواہ ہو جا سلمان گواہ ہو جا میں فاطمہ کے اببہ پر ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ اور یہ چادر بھی لے جا یہ چاول بھی لے جا یہ آنٹا بھی لے جا یہ گھیلے کر جا وہ مہمان نبی کا نعیم میرا ہے کلمہ پڑا مسلمان بنا ہے کہنے کا مطلب میرے محترم بزرگا اور دوست کو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا توبہ کرو کسی کے حقوق کی پامالی مت کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زبردستی نہ کرو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہیں اور ہم اگر دو چار لاکھ روپیہ لے لے یہ میرا کیا بگاڑے گا ہاں ہاں مخلوق کچھ نہیں بگاڑے گا خالق تیری نسل کو برباد کر دے گا بچو گے غریب غربہ مساکین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو ان سے دعائیں لیا کرو لوگوں کے حقوق کو مرنے سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے